میرے بڑے بھائی کدھر دیکھو سب سے زیادہ گھر تم پر ہے بھارت جوڑو یاترہ میں راہول گاندھی کا پریب پریوار کے پرتی لگاؤ دیکھتے ہی بن رہا ہے راہول گاندھی کہتے ہیں کہ نفرتوں کے بازار میں محبت کی دکان کھول رہا ہے آج ایک تصویر سوشل میڈیا پر چھائی رہے بھائی بہن کی تصویر راہول اور پیانکا گاندھی کا پیار کبھی بہن کو پریشان کرتے راہول گاندھی کبھی چھیڑتے ہوئے کبھی پیار سے پوچھکارتے ہوئے دولارتے ہوئے راہول گاندھی یہ ویڈیو دیکھتے رہے یہ تصویر آج جگہ جگہ پوچھٹ کی گئے بھائی بہن کی زگل بندی دیکھتے ہی بنی بہن پریانکا کے پرچار نے ہیماچل پردیش کو کانگریس کی جھولی میں پھر سے ڈال دیا وہاں بھائی راہول گاندھی بھارت جڑو یاترہ کے جریے دیش میں پیار بات رہے ہیں یہ پہلی بار نہیں ہے جب راہول گاندھی کا اپنے پریجونوں کے پرتی اتنا پیار دکھائی دے رہا ہو اس سے پہلے دلنے میں راہول گاندھی اور سونیا گاندھی کی تصویر خوب شیئر کی گئی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ ماں سونیا گاندھی اپنے بیٹے راہول گاندھی سے پوچھ رہی ہو کہ ٹیسٹ میں گھوم رہے ہو ڈھنڈ نہیں لگتی کیا اس تصویر میں ماں کا پیار اور بیٹے کے پرتی ماں کی چنٹا ساف دیکھی جا سکتے ہیں جو آج ہی کی ہے جمو کشمیر کے پورو مکی منتری فاروق عبداللہ نے راہول گاندھی اور پرینکہ گاندھی سے ملاقات کی اس دوران راہول گاندھی اور پرینکہ گاندھی کتنے پیار سے ان سے مل رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں راہول گاندھی کو آپ نے دیکھا ہوگا ٹیسٹ پہن کر یاترہ کر رہے ہیں اس پر بیواد بھی ہوا ان کے تمام چاہنے والوں نے چنٹا بھی ویکت کی کہ راہول گاندھی بھائیہ ذرا طبیعت کا دھیان نکو ٹھنڈ بہت ہے تو آج پرینکہ گاندھی نے بھی راہول گاندھی کی ٹیسٹ کو لے کر بیان دیا انہوں نے کیا کہا یہ سنی کوئی مجھے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے بھائی کو ٹھنڈ نہیں لگتی چھوٹی سی ٹیسٹ پہن کے چل رہے ہیں ٹھنڈ میں ٹھنڈ سے انہیں بچاؤ کسی نے کسی نے مجھے کل کا بھی ٹھنڈ سے انہیں بچاؤ جاکٹ تو پہنوالو پھر کسی نے مجھے پوچھا کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا ان کی سرکشہ کے لیے اب کشمیر جا رہے ہیں پنجاب سے گھزویں گے تمام لمبی ہاترہ کریں گے کشمیر تک ڈر نہیں لگتا تو نہیں میرا جواب یہ ہے کہ یہ ستی کا کبچ پہن کے چل رہے ہیں بھگوان ان کو سرکشت رکھے گا اور جب تک آپ سب اس دیش کی سچائی کو پہنچانیں گے تب تک بھگوان اس دیش کی سچائی کو سرکشت رکھے گا پہچانیے ایکتہ میں ہی آپ کا وکاس ہے سب ساتھ چلیے پورے دیش بھر میں یہ پیغام لے جائیے ایکتہ ستبھا بنا اور پیار کا ہم اس دیش کو بچا کے رکھیں گے اس دیش کو وکشت بنائیں گے اور نوجوانوں کو اپنا حق دلوائیں گے اب چلتے چلتے ہم آپ کو پریانکا گاندھی کا بیان بھی سنوا دیتے ہیں جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ بڑے بھائی راحل تم پر مجھے گروہ ہے سنیں میرے بڑے بھائی یہ نہیں دیکھو سب سے زیادہ گرف تم پر ہے کیونکہ کیونکہ پورا ستہ کا زور لگایا گیا سرکار نے ہزار کروڑ روپے خرچے ان کی چھوی کو خراب کرنے کے لیے لیکن یہ سچائی سے پیچھے ہٹے نہیں ان پر ایجنسیاں لگائی گئیں یہ در ہے نہیں یودہ ہے یودہ ہے اڈانی جی امبانی جی نے بڑے سے بڑے نیتا خرید لیے دیش کے سارے پی ایس یو خرید لیے دیش کی میڈیا خرید لی لیکن میرے بھائی کو نہیں خرید پائے اور نہ کبھی خرید پائیں گے تو پیار محبت کا سندیش لے کر راحل گاندھی کی بھارا جوڑ یاترہ آج دوبارہ شروع ہو گئی ہے ہمارے درسک اس کو لے کر کیا کہتے ہیں کیا سوچتے ہیں یہ جاننا بھی ہمارے لئے کافی ضروری ہے اس لئے اپنی رائے کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے اور تمام اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABP Live موسیقی